موسیقی آج جو ٹاپک ہم دسکس میں جا رہے ہیں وہ ہے مین پرافٹ مین پرافٹ کیا ہے اس کی غرض و غائیت کیا ہے یہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے اس کا غرض و غائیت اور مینی کیا ہے کیا اس کے لئے کوئی علیہ دعویٰ کرنا پڑتا ہے یہ سارے پوائنٹس ہم اسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے جونئر بھکلا حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ایک نوڈ بک بنا لیں اور اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں وہ لکھ لیں کیونکہ جو پریکٹیکل اس کی اپلیکیشن ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے ہم کسی شخص کی نمیدگی کر رہے ہوتے ہیں اگر صحیح انداز سے نہ کی جائے تو وہ بھی ایک قسم کا جورمی ہوتا ہے مین پرافٹ کہتے ہیں ناجائز اگر کوئی شخص ہے جس نے کوئی ناجائز قبضہ کا رکھا ہے آپ کی پراپرٹی پر اور آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ایک تو آپ دعویٰ کریں گے قبضے کا کہ مجھے قبضہ دروائے جائے پھر جتنے سال وہ شخص اس پراپرٹی پر قابض رہا یعنی illegal پجیسر رہا اب آپ کا حق ہے you are entitled to recover that worry amount وہ آپ بتائیں گے کہ یہ اتنے مالیت بنتی ہیں تو جب آپ دعویٰ کریں گے اس دعویٰ کا اسی دعویٰ میں ایک اور دعویٰ جسے مین پراگڑ کہتے ہیں وہ آپ کریں گے جو عداد آپ کو دلوائے گی مثلاً عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ کوئی پارٹیشن سوٹ ہوا کوئی پراپرٹی تھی اس میں حصے داران تھے دو بھائی قابض ہو کر بیٹھ گئے یا تین بھائی قابض ہو کر بیٹھ گئے اور عرصہ دراز تک یہ چلتا رہا سے چلا تو پھر اگریف پارٹی وہ آئی اس نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور تقسیم مانگی کہ میرا میری جو جداد ہے وہ مجھے دلوائی جائے اور ساتھ ہی پانچ سال کا کرایا یا جتنے بھی ہوگا دس سال بھی ہو سکتا ہے ایک سال بھی ہو سکتا ہے جو بھی ہوگا وہ بھی دعویٰ ساتھ ہی اسی دعویٰ میں کر دے جاتا ہے عدالت جو ہے اس کا نظام پر پروہیت رہا ہوتا ہے کہ آپ دعویٰ کریں گے جو بھی ایورمنٹس کنٹینٹس آپ کے دعویٰ کے ہوں گے عدالت سمن کرے گی دیفینڈنٹس کو کیونکہ تقسیم کے دعویٰ میں آرڈر ون رول نائن موجود ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تمام طرف پارٹیز اگر وہ دھیاتی ایوریا ہے تو جتنے ہی کھیوٹ داران ہیں وہ سارے فریق بنانا پڑتی ہیں اس کے بعد مدہ لے آکر جواب دیں گے اگر وہ ایگری ہیں تو تصریم ہو جائے گا ایون اگری نہ بھی ہوں پھر اسی طرح ایشوز فریم ہوں گے اسی ایشو میں پھر عدالت ایشو فریم کرتی ہے کہ آیا یہ مین پرافٹ جو ہے یہ کتنا ہوگا اس کے لیے عدالت کمیشن مقرر کرتی ہے ریفری بھی مقرر کر سکتی ہے اور کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہے جو موقع پر جا کر ساری سیچیشن کا جیدہ لیتا ہے مارکیٹ ویلیو بھی ایس ایس ہوتی ہے وہ تقسیم والی پراپرٹی ہے اس کے لیے بھی یہ سارے لائے عمل دیکھا جاتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے بغیرہ بغیرہ اس کے بعد جب شہادت ایڈیوز ہو جائے دونوں پارٹیوں کی تو عدالت اس پر پھر اپنا جیجمنٹ اور ڈیکری دیا کرتی ہے ہاں البتہ جو کمیشن کی رپورٹ ہوتی ہے یا ریفری کی جو بھی صورتحال ہوگی اس پر اترازات داخل کرنا ہوتے ہیں عدالت دیریکشن دیتی ہے کہ جناب اس رپورٹ پر آپ اپنے اپنے اترازات اگر آپ کو کوئی ہے تو جمع کرویں تو اس کے بعد پھر ان اترازات کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے اس میں ڈیٹرمنیشن کرتی ہے عدالت کہ یہ جو مین پرافٹ ہے یہ کس قدر کتنا ہونا چاہیے اور مارکیٹ ویلیو کیا ہے اور کس ریشو سے اس کو ملنا چاہیے اگر حصہ داران زیادہ ہیں تو اس کی پروپورشنیٹلی وہ عدالت جو ہے وہ نکال کے علیہ دا ڈیٹرمن کر دیتی ہے کہ یہ آپ عدالت میں جمع کرویں یا قومی قدرانے میں جو بھی صورتحال ہو تو وہ اس کی ڈیٹرمنیشن کر کے فکس لے ماؤنٹ یہ کتنی ہے اس کے بعد اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو عدالت اپیل میں جاتا ہے یہ لیکونات یا فلاز جو بھی ہیں اس ڈگری میں یا ججمنٹ میں ان کو دور کیا رہے یہ تو ایک حیرارہ کی ہے جو سپریم کورٹ تک چلے گی لیکن ہمارا جو اصل سلطہ تاب ہوتا ہے مین پرافٹ کا مین پرافٹ ہمیشہ اس نجائز قبضے پر ہوتا ہے جناب آپ کی زمین تو تھی مثال تو ایک کنال آپ نے دو کنال دبائی ہوئی تھی جو اب ایکسٹر جو ایک کنال ہے اس کا مارکی ریو کی حساب سے جس طرح بھی ڈیٹرمنٹ اپورٹ کرے گی وہ آپ کو دینا پڑے گا پھر اگر وہ نہ دیا جائے دوسری پارٹی جو ہے وہ اجراء دیر کرتی ہے جسے ایڈیوکوشن پیٹیشن کہتے ہیں تو بیلیف اپورٹ ہوتا ہے اور بیلیف موقع پر جا کر وہ قبضہ بھی دلواتا ہے اور اگر مین پرافٹ نہ دیا جائے تو اسے ارسٹ کر کے چاہے بیلیبل ورنٹ ہوں چاہے نان بیلیبل ہوں نان بیلیبل وہ عدالت کے سامنے مدیون کو جنہیں ججمنٹ ڈیٹر اس کو پیش کر جاتا ہے اگر وہ جو مین پرافٹ ہیں وہ عدالت کی ڈیریکشن پر بدین سٹپولیٹڈ پیریڈ ادا نہ کرے تو عدالت اسے پھر سیول پریزن میں بھیجیتی ہے اور جب تک وہ نہ دے اس وقت وہ جیل میں رہتا ہے اور زیادہ دیمیاز اس کی ون یئر ہوتی ہے ایک سال تو یہ ہے تھارا تحرکہ کار مین پرافٹ کا کہ اگر وہ نہیں دیتا تو ہی ویل ایب ٹو گو ہی ویل ایب ٹو ریمین اندہ سیول پریزن تو بعض حالات میں عدالت زمانت بھی لے سکتی ہے اگر مدعی کہہ دے کہ جناب کسٹیں بنا دی جائیں تو تب بھی اس کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے کہ تھی کہ جناب آپ اس کو آسان افسات میں یہ دے دیں بسورت دیگر پھر آپ جیل میں رہیں تو کیونکہ ہمارا لیکچر مین پرافٹ پر تھا میں نے توڑا سی اور ڈیٹیل بتا دی تو مین پرافٹ سے مراد سب یہ سمجھیں کہ کسی نجائز قبضے کی بنیاد پر آپ پدست کریں کسی پراپٹی کو ایموور پراپٹی کو آپ کو وہ دینا پڑے گا مین پرافٹ اس کا جتنے دیر بھی آپ نے وہ قبضہ کیے رکھا مارکی ٹی بیلیو کے حساب سے یا جو عدالت دیٹرمنٹ کرے گی وہ آپ ہر لحاظ سے باؤنڈ ہیں کہ وہ ادا کریں بسورت دیگر آپ کو جیل جانا پڑتا ہے امید ہے کہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا آپ سے التماد یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور میں ہر لیکچر میں ریکچ کیا کرتا ہوں کہ آپ فیڈ بیک کوئی لازمی دیا کریں اور اپنے قیمتی کمنٹس بھی دیا کریں اپنی کوئی ڈیفیشنسیز کو ہم امپروو کر سکیں ہمارا مطلب تو یہ ہے اصل مقصد پر پر کہ آپ کو آگائی ہو قانون کے علم کی اور آپ کو ہر لحاظ سے اس کے آگائی ہو اگر آپ وکیل ہیں جونئر وکیل ہیں تا بھی آپ کو ایکڈیمیکلی فیدہ ہوگا اگر آپ بے شک عام بندے بھی ہیں تو آپ وکیل کو کہہ سکتے ہیں کہ جناب قانون تو یہ کہتا ہے آپ مہربانی کریں آپ یہ چیز رہ گئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اس سے آپ کو نہ صرف آگائی ہوگی بلکہ اگر آپ نے کوئی کیس کا رکھا ہے تو اس میں بھی آپ کو ہر لحاظ سے آگائی اور بہتری ہوگی موسیقی موسیقی